اگر یہ ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی تو قوم اور آپ کے بیچ اکلوتا پردہ عمران خان ہے پردہ ہٹانے کی کوشش کی تو ہر چوک ہر چورائے ہر بازار ہر دکان پہ نام بھی لیے جائیں گے اور انشاءاللہ لڑیں گے بھی اگر کوئی بنی گالا پہنچ سکتا ہے تو بنی گالا پہنچو نہیں پہنچ سکتا تو پورے پاکستان میں سڑکوں پی نکلا ہو یہ ہمیں 22 کروڑ کو بیڑ بکریہ سمجھتے ہیں بن کمروں میں پیس لے کرتے ہیں ہم ان کے خداری کیلے کریں ہم پاکستان کیلے کریں ہم امریکہ کے غلامی کے خلاف کریں ہم امپورٹڈ حکومت کے خلاف کریں ہم اپنے لوگوں کیلے کریں ہم عالم اسلام کیلے کریں ہمارا نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میرا میرا رشتہ کیا پاکستان زندوار لانکان زندوار خان صاحب کو آئیں گرفتار کریں ہم سارے یہاں ہی پہ بیٹھے ہیں اور رانہ سناولو کو میں کہوں گا خود آجائیں لوگ ان کے استقوال کے لئے بیچائیں اتنی موٹرن ہوتی نا یہ پولیس ہماری ہے کھیلی کاپٹرز ہے یہ اتنے کوئی جو ہیں وہ ہوتے تو پاکستان میں کیا چاہیے تھا ان بچاروں پر موٹر سیکل ان کو مل جائے یہ ٹھیک ہے یہ باقی ٹھیک سارے لوگ لگیں وہیں ساتھ پر کر لیں جیو والوں کو کہیں کہ کبھی تو وہ اپنی زندگی میں رزق حلال کا بھی کھا لیں ہر وقت جو ہے جھوٹ پہ ان کا چل رہا ہے یہاں میں بیٹھا ہوں خان صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آجیں ابھی تو میں اوپر سے نیچے آئے ہوں خان صاحب ہائی سپیرٹس میں ریلیکس ہیں کوئی مسنا نہیں ہے بڑے لوگ جو پنڈی میں جب ہم تھے اس وقت سارے کہہ رہے تھے جی پنڈی ٹھہر جائے ایف آئی آر ہو گئی ہے تو خان صاحب نے کہا ہم تو گھر جا رہے ہیں جس نے ریش کرنا آگے کر لیں پاکستان میں اتنی کوئی جیل نہیں بنی جس میں اتنے کیدھی رہ لیں نہیں میں نے ایڈوائز نہیں کی میں نے تو کہا اسلام با چلیں اور بڑے تھے ایڈوائز دینے والے جو کہہ رہے تھے کہ پنڈی میں ہیں تو وہاں پہ ایف آئی آر ہو گیا پنڈی بھی رہ جائیں خان صاحب نے کہا میں تو بنی گالا جا رہا ہوں جس نے ریش کرنے آگے کرنے آمیر کین صاحب یہ بتائیں کہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ امران خان اپنی رہشگاہ پر نہیں ہیں اور وہ کسی اور جگہ چلے گئے ہیں کیا یہ باتیں درست ہیں یہ ان کی دل کی خوش ہے بڑے حرام سے گھرپے ہیں سکون سے ہیں خیب آپ ہیں ہم نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جب میں خفیر کھڑا ہے امران خان چوک میں یہ عوام سر ہی ان کے لیے آئے ہوئی ہیں امران خان بنی گالا میں اور یہ سارے ہو اس کے سپائی ہیں یہ باہر ادھر انتظار کر رہے ہیں کہ جو آئے گا اس کو لینے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اوپر آئے گا امران خان یہیں پہ رہے گا ہمارے اوپر سے گزر کے جانا پڑے گا جس نے بھی آنا یہاں خبر جیو چلا رہے گے جی امران خان صاحب جو ہے بنی گالا سے نکل گئے ملہا ہی کومنٹ کروں تو بہتر ہے کومنٹ کیوں کہ قوم سننا چاہتی ہے مطلب اسی ہے مکانہ باتوں پہ جوٹ پہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے جوٹی جولتی مطلب اسے کیا ثابت کریں گے مطلب اسے کیا ثابت کریں گے آپ اپنے نومیندہ بھی ان کا نظر نہیں آرہا کہ چلو بندہ کو بکھڑا ہو کس 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 جی ہوگا ہمیں اس کا کیا کاؤں گے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو پیغام جاری کر رہا ہے تگہ ہمیں یقین آجائے مطلب اسے کیا میر صاحب نے آئے ہیں وہ اوپر نہیں جاتا مطلب اسے کیا در آجائے ہیں اتنا کہنے جس میں میر صاحب نے خود آکے رس کرنا ہے تو آکے کر رہے ہیں صحیح ہے پاکستان طریق انصاف کے چیرمن عمران خان پر جھوٹی دہشت گردی کی اف آئی آر کٹی گئی ہے اور جو حالات سامنے آ رہے ہیں امپورٹڈ سرکار گوکلاہٹ کا شکار ہے بزدل حکومت ڈری بھی ہے اور اس ڈر اور خوف کے اندر یہ اگر عمران خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر جس نے آج ہی ثابت کیا ہے تیرہ جماعتوں کے اتحاد کو کراچی میں شکست دی ہے تو پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے اگر اس امپورٹڈ سرکار نے ہمارے لیڈر کو جو پوری مسلمان امہ کا لیڈر ہے گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی تو میری پورے پاکستان کے کارکنوں سے یہ درخواست ہے کہ ہم سب نے نکلنا ہے روڈوں کو بند کرنا ہے پیچھے نہیں اٹنا یہ پاکستان کی بقا کی جھنگ ہے اگر انہوں نے غلطی سے بھی ہمارے چیئرمن امران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ہم سب نے بہار آنا ہے اور روڈوں کو بند کرنا ہے جو بھی جس جس شہر میں بھی ہے اس نے بہار نکلنا ہے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ ہم نے اس خوف کی زنجیروں کو توڑ دینا ہے ان بزدلوں کو دکھانا ہے کہ امران خان بائیس کروڑ عوام کے دلوں میں بستا ہے تو اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میری تمام پاکستان کی عوام سے یہ اپیل ہے کہ ہم سب نے بہار نکلنا ہے بند کر دینا ہے روڈ اس حکومت کو چلنے نہیں دینا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ اس نے یہ جو ریڈ لائن اگر اس نے کروس کی تو پاکستان کی عوام امران خان کے ساتھ ہیں اور ساتھ دیں گے اور اس حکومت کو پھر ہم اور آپ چلنے نہیں دیں گے ہے میرے لگر Hamdo کے Schule ہے میرے لگر میرے Dit ف報ہ میرے لگر ایک کچھارا پھر 가는іль ہم restored میرے لگر ایک کچھارا پھر گر ہمارا مرد تیرے جانسان بے شمار بے شمار مرد تیرے جانسان بے شمار بے شمار قل بچائے گا پاکستان بے شمار بے شمار بے شمار کیا آپ تیرے جا میں چسے گے اس مرد تیرے جادتے ہیں خان صاحب کو آئیں گے افتار کریں ہم سارے یہاں ہی پہ بیٹھے ہیں اور رانہ سناولو کو میں کہوں گا خود آجائیں لوگ ان کے استقوال کے لیے بیچائیں اتنی موٹرن ہوتی نا یہ پولیس ہماری ہے ان بچاروں پر موٹر سیکل ان کو مل جائے یہ باقی سارے لوگ لگے ہوئے ساتھ پر کر لیں جو والوں کو کہیں کہ کبھی تو اپنی زندگی میں جو ہے رزق حلال کا بھی کھا لیں ہر وقت جو ہے جھوٹ پہ ہی ان کا چل رہا ہے کہ ہاں یہاں میں بیٹھا ہوں خان صاحب اوپر بیٹھے ہوئے اور آجیں ملکہ ہاں دو تین ابھی تو میں اوپر سے نیچے ہوں خان صاحب ہائی سپریٹس میں انشاءاللہ ریلیکس ہیں کوئی مستہ نہیں ہے بڑے لوگ جو پنڈی میں جب ہم تھے اس وقت سارے کہہ رہے تھے جی پنڈی ٹھہر جائیں ایف آئی آر ہو گئی ہے تو خان صاحب نے کہا ہم تو گھر جا رہے ہیں جس میں ریش کرنا آ کے کر لیں پاکستان میں اتنی کوئی جیل نہیں بنی جس میں اتنے کہہ دی رہے ہیں نہیں میں نے ڈوائز نہیں کی میں نے تو کہا اسلام با چلیں اور بڑے تھے ڈوائز دینے والے جو کہہ رہے تھے کہ پنڈی میں ہیں تو وہاں پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے پنڈی پہ رہے ہیں خان صاحب نے کہا میں تو بنی گالا جا رہا ہوں جس میں ریش کرنا آگے کرنا آمیر کین صاحب یہ بتائیں کہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ امران خان اپنی رہشگاہ پر نہیں ہیں اور وہ کسی اور جگہ چلے گئے ہیں کیا یہ باتیں درست ہیں یہ ان کی دل کی خوش ہے وہ بڑے عام سے گھرپے ہیں سکون سے ہیں خیب آپ ہیں ہم نظر نہیں آ رہے ہیں رہے ہیں